بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک سترنگی فرس چینل سرگودہ کیسے ہیں میرے سب دوست سب بہن بھائی میری یوٹی فیملی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں گوڈ بلیس یو تو چلیں جی بہت ہی مزے کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج بنائیں گے ویجیٹیبل پکوڑا اور بہت ہی مزے کا بننے والا ہے اس کے لیے میں نے دو علو میں نے بہت باریک چوب کر لیا ہے نہ بہت زیادہ موٹے ہیں نہ ہی بہت باریک ہیں ساتھ میں دو شملہ میرچ ہیں دو پیاز ہیں اور ایک چھوٹی گاجر ہے ساتھ میں یہ دھنیا ہے اور یہ دو چمچ بندگو بھی ہے اور تین مرچے ہیں میرے پاس اور جی یہ دو کپ بیسن ہیں اور سپائسز میں ہیں سابود زیرا لال مرچ کا پاورڈر نمک اور سابود دھنیا اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ہے جسے میچھا سوڈا بھی کہتے ہیں اور ساتھ تھوڑی سی ہلدی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیزوں کو چیزیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی بیسن کے اندر اسے میں نے باریک پیساوہ نہیں لیا کیونکہ یہ تھوڑا سا کرش جب ہم ڈالیں گے ہاتھوں میں کر کے تو اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آئے گی اور اسی طرح میں زیرے کو بھی کرش کروں گی یہ میں ہلتی اور میٹھا سوڈا ڈال دوں گی اور جی اس کے ساتھ ہے یہ نمک نال میرچ چلیں جی پہلے میں اسی کے ساتھ ان سب کو اس طرح ملوں گی کیونکہ ان کے اندر منسچر موجود ہے پانی بہت کم ڈالوں گی میں بہت ہی کم پہلے بیسن کے ساتھ ان کو اسی طرح مجھے مکس کرنا ہے دیکھیں میں تھوڑا سا پانی ڈال دیا میں نے اور بہت کم پانی کے ساتھ مجھے آٹے کی طرح اسے گوننا ہے مجھے اس کو اسی طرح مسلتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو گئے ہیں اور اس کے اندر تھوڑی لچک آنی چاہیے جسا ہم آٹا گونتے ہیں تو آٹے میں لچک آتی ہے اس کے اندر ہی دیکھیں یہ سٹکی نس آنی چاہیے اور پانی میں نے بہت ہی کم آدھا کپ پانی لیا ہے اور آدھے کپ میں بہت زبردست اس کے اندر یہ کنسسٹینسی آگئی ہے اور اب میں اس کو رکھوں گی تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ کے لئے اس کو پاندرہ منٹ ہو گئے ہیں اور میں اب اس کے چھوٹے چھوٹے پکوڑے جو ہیں پولز ہاتھ کے ساتھ ہی بناوں گی جو کہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ویجیٹیبل پکوڑے چھوٹے چھوٹے بولز میں اس کو ہم کڑی میں بھی یوز کر سکتے ہیں آج کل کڑی بھی بہت اچھی لگتی ہے گرمی ہے تو چاولوں کے ساتھ یا ویسے چمچ کے ساتھ گھڑی کھانے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے دیکھیں میں سارے ہی جو ہے جتنی سپیس ہے میں ڈالتی جاؤں گی جتنی گرمی پڑتی ہے اسی طرح ہمارا دل جو ہے کہ کہتے ہیں ایسی چیزیں کھانے کو کرتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی انڈین بہت ہی چٹو رہے ہوتے ہیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں ہر موسم میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں جو لوگ اس کے شکین ہوتے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ بہت گرمی ہے یا بہت سردی ہے بس چل رہا ہوتا ہے یہ اب ہو جائیں گے تو میں ان کو پرٹ دوں گی یہ دیکھیں جی ابھی ایک سائیڈ سے پک گئے ہیں اور اب میں ان کو اس طرح پرٹ دیتی ہوں کیونکہ دوس سائیڈ سے بھی یہ اچھی طرح کوک ہو سکیں یہ پکوڑے تو گرم گرم ویجیٹیبل پکوڑے رہی ہو گئے ہیں اور میں ان کو ڈی شٹ کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ میں چیک لیتی ہوں اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ یہ والے پکوڑے ضرور ٹرائے کیجئے یہ ہے جو پکوڑوں کی فائنل لک اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیک کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا اور مجھے سپورٹ کرنے کے لئے جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ لوگ سبسکرائب ضرور کر دیجئے پکوڑے بہت مزے کے بنے ہیں اور گرم گرم بھی بہت ہیں اور سوفٹ بھی بہت ہیں دیکھیں اور میں ان کو کھاؤں گی چائے کے ساتھ اور انجوائے کریں گے اگر آپ نے بھی کھانے ہیں تو آپ آئیے اور کھائیے جدوہوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں اگلی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ